الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آج آپ کے سامنے مخاطب ہونا حاضر ہونا ایک بہت اہم بات کے لئے ہے ایک اہم کام کے لئے ہے جو ہم ہر ہم سننی ہر اس شخص کے لئے لازمی ہے کہ جو اپنے آپ کو سننی کہتا ہے بیسے تو ہر کے لئے لیکن میں بالخصوص سننی ہر اس شخص کو یہ کہہ رہا ہوں جو سننی ہے آپ دیکھتے ہیں علماء کا اختلاف رہتا ہی رہتا ہے اور یہ میرا بات کرنے کا مقصد جو ہے جیسے رویت حلال کمیٹی نے جو چاند کا اعلان کیا اور اب اس کے بعد یعنی میں نے سمجھا بات ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی باتیں ختم نہیں ہو رہی شوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں آپ ایک دوسرے کو برابلہ کہہ رہے ہیں حالانکہ دونوں طرف سننی ہے ہمارے ہمارے دونوں طرف سننی ہے اور سننی ہے ہماری جان آن سب شان لیکن میں نے کہا چھوڑ دیار نہیں بناتے اس کے مطالب کچھ بھی نہیں کہتے وہ جانے لیکن میں نے دیکھا عوام میں اتنا سارا اختلاف ہو رہا ہے اختلاف ہو رہا ہے ابھی بھی یعنی خاموش نہیں ہے دونوں طرف سے شوشل میڈیا ہو چاہے وٹس اپ ہو میرے پاس ابھی بھی اتنے سارے میسیجز آئے ہیں گروپ کے اندر لوگ جو ہیں نہ لڑ رہے ہیں اس نے فیصلہ غلط کیا اس نے صحیح نہیں کیا اس نے صحیح نہیں کیا اس نے کیا تو آپ دیکھیں علماء کا اختلاف رہتا ہے اور آپ یہ نہیں سجھے آج میں کسی ایک معین کر کے جو ہے نا دونوں فرق میں سے کسی کیلئے بھی نہ قرآن کے آیت سناؤں گا نہ عادی سناؤں گا نہ بزرگانی دین کا اقبال کچھ بھی نہیں سناؤں گا بس میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ میری عرض کو قبول کر لیں کیا ہے وہ عرض یہ ہیں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے انہوں نے اختلاف کیا اور یہ بات اکثر سنتے ہی رہتے ہیں مجھے تو ایک نے کہا کہ امام جلالی صاحب جو ہے نا ہر مسئلے میں اڑ جاتے ہیں کیا ہے ہر مسئلے میں چاہے چاند کا ہو چاہے کسی بھی کا ہو وہ اڑ جاتے ہیں ہر مسئلے میں تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے آپ اگر سیرت مبارکہ کا یا حضور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے ان کا بھی اختلاف تھا کیا ہے کسی مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کا بھی اختلاف تھا اور صحابہ تو صحابہ اس کے بعد جو طابعین ہے طابعین کا بھی اختلاف طابعین کو چھوڑے طابعین کے بعد جو آئمہ ہیں آئمہ کا بھی اختلاف اور آئمہ کے بعد جو دوسرے علماء ہیں ان کا بھی اختلاف جیسے امام شافعی کا الگ موقف ہے ہماری امام عاظم کا الگ موقف ہے اسی طرح اور بھی جو سارے ہیں ان کا ہر کسی کا جو ہے نا الگ الگ موقف ہے اور ہر کسی کے پاس اپنے اپنے دلائل ہے تو کیا ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں جو ہم جن کی تقلیت کرتے ہیں ہم جن کو مانتے ہیں وہ صحیح ہے اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ غلط ہے اس طرح تو جیسے ہم حنفی ہیں تو ہم کہہ دیں کہ بھئی شافعی جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں مالکی جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں ہمبلی جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے غلط ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں ان کا اپنا موقف ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں جو قرآن و عدیس کی روشنی میں وہ دلائل رکھتے ہیں تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے دلائل قرآن و عدیس کی روشنی میں ان کا اپنا موقف ہے تو یہ اختلاف رہا ہی رہا ہے لیکن ہم عوام کو کیا کرنا چاہے ہم اگر کسی صحیح العقیدہ سننے کے پیچھے چلتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کی پیچھے ہی رہے ہیں ہاں اگر دیکھیں اگر جیسے امام جلالی کا آپ فرماتے ہیں ڈاکٹر رشف آسف جلالی صاحب ہر مسئلے میں آٹ جاتے ہیں حالانکہ نہیں ایسے ہمیں کہنا بھی نہیں چاہے کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں وہ اسی لئے کہ ان پر علم رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا ہے اگر وہ کسی مسئلے میں صحیح ہے اگر وہ نہ بولیں گے تو ان کو پتا ہے کہ علم کیا ہے اگر میں نہیں بولوں گا تو مجھے گناہ ہوگا اہلِ علم اگر جانتے ہوں گے حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کا حدیث مرکہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی نہ بولنا مختصر سی میں آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں علم ہونے کے باوجود بھی ناس بتانا کہ یہ کیا ہے اصل چیز کیا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اس کے موں میں انگارہ رکھ دیا جائے گا تو ہر کوئی اپنے ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس پر بولنا لازم ہے کہ میں اس بات کی تائد کروں میں یہ صحیح ہے یہ یہ غلط ہے میں اس کے بارے میں بولوں تو اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا ہے وہ بولیں گے اپنے مطابق اگر آپ جو ہمارے سنی علماء جو سرویت ہلال کمیٹی کی طرف ہیں سنی علماء اگر ان کے کہنے پر اگر آپ ان کی بات کو فولو کرتے ہیں تب بھی آپ ان کے پیچھے چلیں کہ آپ فولو تو ان کو کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے چل جائے اگر جو بھی ہوگا اگر صحیح ہے غلط ہے پہلے تو ان پر آئے گا کیونکہ شہادت ہے یہ سب کچھ انہوں نے پہلے دے دیئے ہیں اگر اللہ نہ کرے جیسے اللہ نہ کرے ایک بتا رہا ہوں اگر اگرچہ ان کا بفرز محال رکھ لیں اگرچہ ان کا فیصلہ غلط بھی ہو تب بھی آپ نے تو ان کے کہنے پر روزہ رکھا ہے نا تو پہلے اگر گناہ ملا اگر ملا تو ان کو ملے گا بعد میں جو ہی نا آپ کو ملے گا ویسے نہیں یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے کہہ رہا تھا لیکن ویسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کیا کریں اپنے سنی علماء پر تنقیت سے بچیں اور اسی لئے یہ حدیث بارکہ بھی مشہور ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے رحمت ہے اس اختلاف سے مراد بعض جو محدثین ہیں انہوں نے مشتہدین کا اختلاف لیا ہے لیکن بعض جو کہتے ہیں ہر اس یعنی صحیح مسئلے شریعت کے صحیح بات کی طرف جو ہے نا اگر کوئی اختلاف کرتا ہے صحیح قرآن حدیث کو سمجھنے کے لئے کسی ایک دوسرے اختلاف کرتا ہے وہ بھی کہہ رحمت ہے تو علماء کا اختلاف تو رحمت ہے ہم کن کی طرف جا رہے ہیں تو خدارہ ہم کیا کریں کسی بھی صحیح العقیدہ سننی پر اختلاف نہ کریں اگر ہم کسی کو فولو کر رہے ہیں تو ان کو فولو کریں لیکن کہے اختلاف اتنی حد تک نہ بڑھیں کہ ہم ہم کہتے ہیں جو ہمارے جن کے ہم مانتے ہیں بات کو ایکسپ کرتے ہیں ان کے اگر مقابل کوئی بات کر دے تو ہم ان کو مانیں گے نہیں یا ماذا اللہ اصمم آز اللہ ان کو گالیاں دے ان کو برابلہ کہیں نہ ہمیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے نہ ہی ہمارے ان بڑوں نے ہماری ایسی تربیت کی ہے ان کیا کریں ان اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں دونوں طرف سنی ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ان سنیوں میں ہی رکھیں اور سنی ہو کر ہی مریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اپنی پاک بارگمہ قبل مقبل فرم و آخر دعوانا ان الحمدللہ